دوستو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ترک میں بہت ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس ہر طریقے کے ترک رہتے ہیں جس سے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کر سکتے ہیں ان لوگوں کو اکثر ہم کو ترکی کہتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں اکثر جو ہے آپ کو غلط راستے پر دیل جاتے ہیں لیکن پھر بھی آج کے دنیا میں جہاں پر لوگوں کو صحیح اور غلط کی پرواہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف کامیابی پانا چاہتے ہیں سفلتہ پانا چاہتے ہیں ایسے کترکی لوگوں کی بڑی بھومی کا رہتی ہے ایسے کترکی لوگوں کو انگریجی میں صوفیسٹ کہا جاتا ہے تو ایک صوفیسٹ نے اپنا ایک اسکول ہی کھول لیا اور اس اسکول کے باہر ایڈورٹائز کیا گیا کہ یہاں پر ہم آپ کو ایسی ٹریننگ دیں گے جس سے کہ آپ کوئی بھی کیس جو ہے وہ ترک کے مادھیم سے جیت سکتے ہیں اس ویڈیاپن کے بعد میں بہت سارے چھاتروں نے اس اسکول میں ایڈمیشن لیا اور اس طریقے سے ٹریننگ سکتے ہیں ایک چھاتر جو ہے وہ فیس دینے میں ہمیشہ آنا کانی کرتا رہا اس نے کہا ہمیں بات میں دے دیں گے اور آخر کار جب ٹریننگ ختم ہو گئی تب تک اس نے کوئی پیمنٹ نہیں اور جب ٹیچر نے اس سے پیسہ مانگا تو اس نے کہا کہ دیکھئے مجھے آپ کی ٹریننگ میں ایسی کوئی بات نہیں لگی کہ جس سے میں کوئی بھی اسمبھو سے اسمبھو جو کیس ہے اس کو میں ترکی کے مادھیم سے چیس سکتا اس لئے میں آپ کو فیس نہیں دیکھا تو جو ٹیچر تھا اس نے اس جو چھاتر ہے اس کو اس نے کوٹ میں لے گیا وہاں پر مقدمہ دائر گیا گیا اور مقدمے میں جب صاحب بیٹھے تھے اور اس کے سامنے جو ہے وہ جی رہے سوڑ سب سے پہلے چھاتر کی باری تھی تو جو چھاتر ہے اس نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ میرے پرچ میں سنایا تو مجھے ویسے ہی کوئی فی نہیں دیکھئی لیکن اگر آپ نے جو فیصلہ ہے وہ میرے ادھیاپک کے فیور میں سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں سکھا پائے کہ کیسے کتر کے دورہ کوئی بھی کیس جیتایا سکتا ہے اور اس وجہ سے مجھے پھر کوئی فیس دینے کی جو ہے جج بڑا اینفرس ہوا پرہاویت ہوا اور وہ فیصلہ دینے ہی والا تھا اس چھاتر کے فیور میں کہ جو ٹیچر تھا بردھیاپک تھوست نے کہا کہ جج صاحب اس کے پہلے کہ آپ ایک فیصلہ سنایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں مجھے اپنی فیس ملنی چاہیے مجھے نے کہا آپ ایسا کیسے کیسے تو دھیاپک دنہا دیکھئے اگر آپ نے فیصلہ میرے پکچ میں سنایا تو تو مجھے اپنا فیس ملے گی لیکن اگر آپ نے فیصلہ میرے بیدیارتھی کے فیور میں سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو سکھا دیا ہے کہ کیسے پترک کے مادہم سے کوئی بھی کیس جیتا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے پھر مجھے وہ فیس کو پرات کرنا کا عدکار ملتا ہے تو دوستو جج جو ہے وہ پوری طریقے سے کنفیز ہو گیا ہے کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے فیصلہ دیا جائے لیکن یہ جو کہانی ہے اس سے ہم بہت پسیل سکتے ہیں دوستو جب کوئی بھی جج جو ہے وہ فیصلہ سناتا ہے تو اکثر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس بات پہ نربھر نہیں کرتا ہے اس ست کے کیا ہے ست تو اس کو اکثر پتا بھی نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ اس بات پہ نربھر کرتا ہے کہ کس کے پاس میں جیادہ اچھے وکیل ہیں کیونکہ جن کے پاس میں مہنگے وکیل ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اچھے کترک کرتے ہیں کوٹ میں اور فیصلہ جو ہے اپنے فیور میں لے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں واکسر فرز جاتے ہیں اور جو بڑے سے بڑا گناہگار ہوتا ہے وہ بائجت بری ہوئی آتا ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقتی جو ہے وہ دیکھنا ہے تو دوستو ہم ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہم پیپر میں پڑھتے ہیں میڈیا میں دیکھتے ہیں جو کی اس طریقے کے جو فیصلے ہیں اس پہ آدھارت رہتی ہیں وہ اکثر ستی نہیں ہوتا ہے ستی جو ہے آپ کے پاس چل کے نہیں آتا ہے ستی کو پانے کے لیے آپ کو ستی کے پاس چل کے جانا پڑھتا ہے ستی ایک خوج ہے اور اس کے لیے آپ کو سنگھرس کرنا پڑھتا ہے آپ کو اپنا انویسٹیگیشن کرنا پڑھتا ہے آپ کو دھوننا پڑھتا ہے تو کبھی بھی آپ کے پاس میں اگر کوئی چیز چل کے آئے چاہے وہ بیجیابن کے مادہم سے چل کے آئے چاہے وہ بہت سارے جو ڈیٹا ہوتے ہیں سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں جو بہت ساری جانکاریاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پریس میں آتے ہیں میڈیا میں آتے ہیں اس کے بیسز پہ آپ ستی کا نردھارا نہ آتے ہیں آپ اپنا ادھیان کریں اور اس ادھیان کے بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ ستی ہے تب ہی آپ اس کو مانیں اور صرف اس بات پہ نہ ماننے کہ فلا آدمی نے کہا ہے فلا جگہ لٹھا ہے فلا کوٹ نے کہا ہے فلا پیپر نے چھپا ہے ان سب چیزوں کے بیسز پہ آپ ستی اور ستی کا پریسلہ نردھارا موسیقی 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 موسیقی